اسلام علیکم دوستو اچھا کیسے ہیں آپ لوگ میں نے اپنے بچپن کے بارے میں سوچے ہی تھی کیا ہوتی تھی میں بلکہ میری عمر کے سارے بچے اتنے معصوم جہاں امی نے کہتی ہے وہیں بیٹھ جانا مجال تھی جو امی سے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیتے اور اگر شرارت کرتے بھی تو اتنی چھوٹی چھوٹی کہ فیل ہی نیو ہوتی تھی ہماری ڈکشنری میں ورڈز بھی کون سے ہوتے تھی اے ایپل ڈی ٹو آگ اور کوئی نیبر ہمیں ٹوفی ب پکڑاتا تھا تو ریفیوز کر دیتے تھے کہ نہیں انکل مجھے نہیں کھانی اور بھائی آج کل کے بچے میں کہتی کوئی افلاتون ہے بلکہ اس کے بھی باپ ہے ایسی ایسی شرارتیں ایسی ایسی باتیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جیسے جیسے کام آج کل کے بچے کر جاتے ہیں اور تو اور یہ ہم جیسے یوٹیوبرز جو سکرپ لک لکے پاگل ہو جاتے ہیں کسی کو روز کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں اتنے ویوز نہیں آتے جو ان ٹڈوں ٹڈوں کی و ویڈیوز پہ آتے ہیں اور کرتے بھی کیا ایم اے شاہ کو ہی دیکھ لیں اس نے اپنی ٹیچر سے اخیر کوئی اونچے لیول کی بتمیزی کی اور اس پر اس کی ویڈیو اتنی کوئی وائرل ہوئی کہ جی اب وہ ایک سٹار ہے اس کے بعد فاطمہ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں اس نے نونلی کی دھجیاں اڑائیں لیکن وہ اسے بعد میں پتا لگا کہ اس کی اممہ نے سکھایا تھا تو بھائی اممہ پر بھی تنقید ہوئی کہ بیٹی کو کیا سکھا رہی ہیں اور کیسی ت تربیت کر رہی ہیں پہلے کے بچے تو اتنے شائع ہوتے تھے کہ ان کی تصویر کیپچر کرنے کے لیے اممہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ تو کیمرہ اس میں سے کمبوتر نکلے گا اور آج کل کے بچے مابا کی ہاتھوں کے توتے اڑا دیتے ہیں سیلفیاں تو لینا ان کے لیے عام سی بات ہے اتنے لمبے لمبے سکرپ بول جاتے ہیں ایسے سے کام کر جاتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام بڑی شان سے لکھا جائے گا ایسا ہی ایک بچہ ہے جس نے ایکٹی کی تمام ریکارڈ کو چک ایکٹر رومی کی جس کا اصل نام ہے شین شین شیز یا مجھے تو اس نام کی سمجھ نہیں آئی خیر آپ مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ یہ نام کیا ہے یہ نام کیا ہے یہ نام کیسٹوں میں اس رومی کی ایکٹنگ دے کے میں دنگ رہ گئی کہ یہ بچہ پہلی کیا تھا اور کہاں تھا ہاتھ آف ٹو خلیلو رحمان کمٹ جنہوں نے اس بچے کو اتنے بڑے بڑے ڈائلوگ دے کے ثابت کر دیا کہ بچے بھی بڑو والے رول کر سکتے ہیں آپ ان کو اتنا چھوٹا موٹا سمجھ کریں ا ایوی سے رول مپ دے بلکہ ان کو ان کی ایج سے ڈبل رول دے اور پھر دیکھیں کیسا ترن اوور دیتے ہیں مجھے تو اتنی تشویش ہوئی اتنی تشویشناک حالت میں میں نے روج لگانے کا سوچا کہ بھائی یہ رومی میں اتنی چالاکی اور اتنا بڑا پن آیا کہاں سے اس نے پیڈیا شور کی ایکسٹر ڈوز تو نہیں لے لی اور اس انیلیسس کے لئے کریکٹر سٹڈی کرنا بہت ضروری تھا اس لئے پورا ڈراما پھر سے دیکھنا پڑا ہے شروع میں اس رومی کو ایک ماسٹر پیس کے طور پر دکھائے گیا جو صرف ماں باپ کے بیچ میں چپ چپ بیٹھا رہتا تھا چہرے پہ آخیر ہی معصومیت لے کے اور پوری قسمیں اوکے فائن جیسے ڈائلوگ ہی بولتا رہتا تھا یہ پانچ سال کا رومی اتنا غریب ہے کہ اسے ماں باپ اس سے پیزا کلانہ تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اسکول میں اس کا داخلہ کروانے کا جگرہ نہیں تھے رکھتے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت موبائل پہ بیزی رہتا تھا ٹی وی پہ یا کارٹونز دیکھتا رہتا تھا رومی کی ماں مہوش فطرتن لالشی دکھائی گی ہے جو بزار میں ہر چمکتی چیز دیکھ کے رک جاتی ہے اور اس کا باپ دانش انتہائی شریف النفس گورنمنٹ سرونٹ ہے جو اپنی بیوی کی ہر جائز نہ جائز خواہش پورا کرتا ہے اور وقت ایک ہی کلمہ پڑھتا رہتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے پاس تم ہو فیل ہر رومی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ صرف چپ کر کے سب کچھ حالات کے حوالے کر دی بیچ میں انٹری ہوتی ہے شلوار صاحب کی جو امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دل پھینک بھی ہے اور جو میوش کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں اور میوش بھی اس کے چکر میں چکر کھاتی ہے اس کے آفس میں ایک لاکھ روپے کے عویس جوپ کر لیتی ہے یہ سوچ کر کے رومی کے سکول میں داخلہ کروانا اور فیس کے پیسے بھی آ جائیں گے لیکن میوش کے دل میں ایک لاکھ سے زیادہ پیسوں کی لالہ رشتی ہے اور اسی کی کرتے وہ ایک رات رومی کو خواب فرگوشمنٹ سوتا چھوڑ کر دانش سے طلاق لے کے شلوار کے ساتھ چلی جاتی ہے اسے جاتا دیکھ کے دانش کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس عورت کا دو کوڑا پند اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے رومی کو اس کے باپ پوسٹر میں داخل کرواتا ہے جہاں پر ساڑی میں لپٹی فیچر ہانیاں ملتی ہے جو ہر با کہتی رہتی ہے میرے اببہ یہ کہتے ہیں میرے اببہ وہ کہتے ہیں یہ سن سن کر رومی کانفیڈنٹ نہیں بلکہ آور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بلکل دانش کی اببہ کی طرح س دل میرے پلے نہیں بڑی خیر بیک ٹو دو سٹوری اب رومی کو ذرا چیک کریں اترہ سیانہ بچے اس کو طلاق شادی اور دوسری شادی سب کچھ پتا ہے کیسے بھیک کیسے اب اس رومی کو اپنی ماں سے بھی حمدر دی کیونکہ اس کو شہوار کی بیوی نے گھر سے نکال دیا لیکن رومی کو پتا ہے کہ اب وہ اببہ کی زندگی میں واپس نہیں آسکتا تو رومی نے کیا کیا اس نے ٹیچر کو امی بنانے کا سوچ لیا چیک کرو ذرا یہ ٹنکو سب بچہ سے بڑے بڑے کام کر رہا یہ ہماری امیہ ہی ٹیچر بن بن کے پاغل ہوتی رہتی ہے وہاں اس رومی نے ایک تیٹ سے دو شکار کرنے کا سوچ ہے کہ چلو اببے کو اممہ مل جائے گی اور مجھے گیس پر پرس اس رومی نے اب یہ سب کچھ کیا کیسے اس نے ہر وقت اببہ کے کان میں ڈالا کہ میں نے آپ کے لیے لڑکی پسند یہ بہت تیاری ہے اور دوسری طب خود جا کے اپنے میز میں بیٹھ کے بڑوں والے سٹائل میں پرپوس کر گئے یہ سن دیکھ کے میں تو بھٹ بھی پڑی دسو یار یہ ڈیڑھ فٹ کا بچہ جس کو اس کے ماں اببہ نے سپرنگ کی طرح دبا کے رکھا تھا ان کے جاتے ہی کیسے اچھل کے باہر آئے ایسے ایسے ڈائلوگ ایسے ایسے الفاظ مجھے لگتا ہے خلیل الرحمان نے پہلے کسی چودہ پندرہ سال کے بچے کا آئیڈیا لیا تھا جو انہ نے پانچ سال کے بچے پر اپلائے کر دیا کیونکہ رومی کی باتیں ایسی ہیں جیسے دانش کا بیٹا نہیں اس کا با بول رہا اب ہوا یہ کہ تیچے بھی رومی کی باتوں میں آگئے اور منگنی کے گوٹھی بھی پیش کر دیا جو کہ دانش نے قبول بھی کر لیا اور مسئلہ یہ ہے کہ میوش نے اللہ سے مدد مانگ دی ہے تو آفرکس میں دیکھتے ہیں کہ رومی کی چالاکیاں رنگ لاتے ہیں میوش کی دعا میں اثر ہوتا اور آپ نے مجھے بتائیں ایسے بچے آپ کے ارگت پائے جاتے ہیں بچوں کی ایسی کوئی دلچسپ شرارت جس نے آپ کو بھی حیران اور پریشان کر دیا ہو اور جاتے جاتے لائک کرنے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مد بھولے میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور بتائیں مجھے اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے تب تک کے لیے اللہ حافظ